کہ احرام ابھی نہ اتارا ہو اور اگر احرام اتار چکا ہے تو پھر استباع اور رمل کے بغیر ہی توافع زیارت کرے پھر دو رکعت نماز واجب تواف پڑے اور پھر صفحہ و مروہ کے درمیان سعی کر لے اب جب کہ آپ حلق و قصر بھی کروا چکے اور توافع زیارت اور حج کی سعی بھی کر چکے تو احرام کی کوئی بھی پابندی آپ کے لئے باقی نہیں رہی سعی سے فارغ ہو کر مینہ واپس آ جائیے اور رات مینہ ہی میں گزاریے اگلے روز یعنی گیارہ زلحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریے یہ رمی غروب آفتاب سے پہلے کرنا سنت ہے مگر بہت زیادہ حجوم اور جان جانے کے خطرے کی وجہ سے رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں کیونکہ رات کو حجوم بہت کم ہو جاتا ہے چھوٹے جمرے یعنی جمرے اولہ کی رمی سے فارغ ہو کر ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف ہو کر قبلہ روح کھڑے ہو جائیے اور خوب دعا کر لیجئے اسی طریقہ پر درمیانے جمرے یعنی جمرے وسطہ کے بعد بھی خوب دعا کیجئے البتہ بڑے جمرے یعنی جمرے عقبہ کے بعد دعا نہیں ہے بارہ زلحجہ کو بھی زوال کے بعد اسی ترطیب اور اسی طریقے سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریان ماریے تیرہ زلحجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتے تو تیرہ تاریخ کے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ واپس آ جائیے اگر تیرہ زلحجہ کی صبح صادق طلو ہو گئی اور حاج ابھی مناہی میں مقیم تھا تو آج بھی زوال کے بعد اسی ترطیب اور اسی طریقہ سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریان مارے الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہوا اب حج کے اعمال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا بس اتنا عمل باقی ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگیں تو ایک رخصتی کا تواف کر کے جائیں اسے تواف و دار کہتے ہیں باہر سے آنے والے حاجیوں کیلئے یہ تواف واجب ہے اور اس کا طریقہ عام نفلی تواف کی طرح ہے نہ اس میں استباع اور عمل ہے اور نہ اس کے بعد سعی ہے تواف زیارت کے بعد کوئی ایک نفلی تواف بھی کر لیا جائے تو واجب ادا ہو گیا اور یہی تواف تواف و دار کے قائم مقام ہو جاتا ہے مگر بہتر یہ ہی ہے کہ رخصتی کے وقت ایک مستقل تواف رخصتی کی نیت سے کیا جائے خواتین کے حج کی مزید تفصیل یاد رکھئے حج کے ان پانچ دنوں میں عورت کے مقصوص ایام شروع ہو گئے تو اس سے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا عورت صرف نمازیں پڑھنا چھوڑ دے اور حج کے باقی تمام افعال سر انجام دیتی رہے عورت اسی حالت میں مینہ جائے عارفات بھی جائے مزدلفہ بھی جائے شیطان کو کنکریاں بھی مارے البتہ وہ تواف زیارت اس حالت میں نہیں کر سکتی کیونکہ تواف مسجد میں کیا جاتا ہے اور اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے لہذا عورت پاک ہو جانے کے بعد تواف زیارت کر لے یاد رہے کہ تواف زیارت حج کا رکن اور فرض ہے تواف زیارت کیے بغیر حج ہی ادا نہ ہوگا نیز یہ تواف عید کے تین دن کے اندر اندر یعنی دس گیارہ بارہ زل حجہ میں کسی وقت کرنا واجب ہے اگر ان تین دنوں میں تواف زیارت نہ کیا تو تواف زیارت میں تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوگا یعنی ایک دھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا پڑے گی اور تواف زیارت بھی ساقط نہ ہوگا وہ بھی باہرحال کرنا پڑے گا البتہ اگر عورت کو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے تواف زیارت کو مؤخر کرنا پڑا اور اس نے عید کے تین دنوں کے بعد یہ تواف کیا تو تواف زیارت میں تاخیر کی وجہ سے اس پر دم یعنی قربانی بھی واجب نہیں اسی طرح مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو اس پر تواف ودع یعنی رخصتی کا تواف بھی واجب نہیں وہ ایسے ہی وطن روانہ ہو سکتی ہے اب تک کی تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حج کے ان تین طریقوں میں صرف دو تین بنیادی فرق ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ حج افراد میں صرف ایک ہی ساری کی جاتی ہے اور وہ حج کی ساری ہے جبکہ حج قرآن اور حج تمتع کرنے والا دو مرتبہ ساری کرتا ہے ایک ساری عمرہ کی اور ایک ساری حج کی دوسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں جبکہ حج قرآن اور حج تمتع کرنے والے پر حج کی قربانی واجب ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد اور حج قرآن کرنے والے پر شروع سفر سے لے کر حج کی اختتام تک احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہتی ہیں جبکہ حج تمتع کرنے والے پر عمرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ آٹھ ذل حجہ کو پھر احرام باندھے ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے حج کی ادائیگی نہائیت عظیم سعادت ہے البتہ احناف کے نزدیک سب سے افضل طریق حج حج قرآن ہے اور اس کے بعد حج تمتع کا درجہ ہے فضیلت کے ساتھ ساتھ اپنی سہولت کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ حج کے ان تین طریقوں میں سے جو طریقہ بھی چاہیں اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ کی حج فلائٹ آٹھ ذل حجہ کے قریب قریب ہے یا پہلے آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے اور پھر آٹھ ذل حجہ کے قریب قریب آپ مکہ جائیں گے تو پھر آپ بہ آسانی حج قرآن یا حج افراد کر سکتے ہیں کیونکہ احرام کی پابندیاں تھوڑے دینوں کے لیے ہوں گی لیکن اگر آپ کی حج فلائٹ آٹھ ذل حجہ سے دس پندرہ یا بیس روز پہلے ہے تو پھر حج تمتع میں سہولت رہے گی مکہ مکرمہ کی چند زیارتیں غار حیرہ کا ایک منظر اندر ایک شخص نفل پڑھنے میں مشغول ہے غار حیرہ کی ایک اور تصویر غار حیرہ وہ مبارک مقام ہے جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی غار حیرہ کا اندرونی منظر غار حیرہ جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے جبل نور کا ایک منظر اس پہاڑ کی چوٹی کوہان کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اپنی مقصود شکل و صورت کی وجہ سے یہ پہاڑ دور سے ہی نہائیت آسانی سے پہچانا جاتا ہے مکہ مکرمہ کی ایک اور اہم زیارت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی وہ مقام جہاں حادی عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفہ مروہ کے برامدے کی دوسری جانب کچھ فاصلے پر موجود ایک مکان کے گرد سرخ نشان لگایا گیا ہے یہی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مولد النبی کا قریبی منظر اس جگہ پر آج کل اسلامی کتابوں کا مکتبہ قائم ہے مولد النبی کا ایک اور قریبی منظر اور مکتبہ کے دروازے کی تصویر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم مکتبہ کی اندرونی تصویر مکہ مکرمہ کے قدیم قبرستان جنت المعلہ کی چند تصاویر یہ وہ مبارک قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں ہے مدینہ منورہ کا سفر اب مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کیجئے مسجد نبوی اور گمبد خزرہ کے چند دلکش مناظر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری زندگی میں میری زیارت کی ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی مدینہ منورہ جاتے وقت احرام کی ضرورت نہیں البتہ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر مکہ مکرمہ آنا ہو تو احرام باندھنا ضروری ہے